بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ایڈیو فرینڈز سٹیڈنٹس ویورز لیسنرز اینڈ سبسکرائبرز آپ سار عثمان مغل یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں آج ہم پریزن پرفیکٹ ٹینس کا پیسی وائز اردو میں کرنا سیکھیں گے ٹرانسٹیشن کرنا اس سے بہت زیادہ آسان ہو جائے گا اردو میں آپ کو اس کی پہچانیں بتائی جائیں گی اس کے علاوہ اس کے فارمولے یعنی سنٹینس سٹرکچر بتایا جائے گا اور کچھ اگزیمپلز آپ کو بتائی جائیں گی لہذا اس ویڈیو کو انڈ تک لازمی دیکھیں اگر آپ اسے سیکھنا چاہتے ہیں تو پریزن پرفیکٹ ٹینس کا پیسی وائز جو ہوتا ہے اس کے اندر ہیلپنگ ورب ہیز بین یا ہیف بین لگتے ہیں ہیز بین سنگلر سبجیکس کے ساتھ ہیف بین پلورلز کے ساتھ اور تیسری فارم جسے ہم پاسٹ پرٹیسپل فارم کہتے ہیں اس کا استعمال کیا جاتا ہے تو ہر پیسی وائز میں ہمیشہ یاد رکھئے تیسری فارمہ ورب یعنی پاسٹ پرٹیسپل فارم لگائی جاتی ہے اور اس میں ہیز بین ہیف بین پریزن پرفیکٹ ٹینس میں لگایا جائے گا ایک چیز ذہن میں رکھیں کہ اگر ہم کسی بھی سنٹینس کا پیسی وائز کر رہے ہیں تو یاد رکھیں اس میں سبجیکٹ شروع میں نہیں آئے گا جملے کے شروع میں اوبجیکٹ آئے گا اور اسے مجھے تمہیں ہمیں انہیں یہ ایسے الفاظ ہیں جو کسی بھی جملے کے شروع میں آئیں تو ہم اسے پیسی وائز کانسیڈر کریں گے ایسے الفاظ اگر اردو جملے کے شروع میں آئیں تو وہ پیسی وائز کا جملہ ہوگا اسے مجھے تمہیں ہمیں انہیں اس کے علاوہ سبجیکٹ شروع میں نہیں آتا اوبجیکٹ جملے کے شروع میں ہوتا ہے اردو میں اس کی پہچان بہت ضروری ہے اردو میں پہچانے سب سے پہلی پہچانی ہے کہ ایسے اردو جملوں میں ورب یعنی فیل کے بعد جا چکا ہے جا چکی ہے جا چکے ہیں کے لفظاتیں مثال مجھے کتابیں دی جا چکی ہیں انہیں سزا نہیں دی جا چکی ہے تو یہ ذہن میں رکھیں کہ ورب یعنی فیل کے بعد فارم ورب کے بعد جا چکا ہے جا چکی ہے جا چکے ہیں کے الفاظ آتے ہیں یہ اردو میں فارم ورب کے بعد جیسے کھانا پینا اٹھنا بیٹھنا جانا آنا اس کے بعد جا چکا ہے جا چکی ہے جا چکے ہیں کے الفاظ آئیں اردو میں اس کی دوسری پہچان ہے ایسے اردو جملوں میں ورب یعنی فیل کے بعد گیا ہے گئی ہے گئے ہیں کے الفاظ آئیں چوروں کو جیل میں ڈال دیا گیا ہے نئے ٹیکسز لگا دیے گئے ہیں اس میں جیل میں ڈالنا ڈالنا form of verb ہے گیا ہے پہچان ہے اس کی لگانا form of verb ہے اور گئے ہیں present perfect tense کے passive ہے اس کی پہچان ہے تو دوسری پہچان ہوگی verb یعنی fail کے بعد گیا ہے گئی ہے اور گئے ہیں کے الفاظ آئیں اب ہم اس کے sentence structures دیکھتے ہیں positive sentence میں اگر singular subject یعنی object ہی ہوتا ہے وہ singular ہو تو has been لگے گا اگر plural ہوگا تو have been کا استعمال آئے گا اور اس کے بعد third form جس کو ہم past participle form کہتے ہیں اس کا استعمال کیا جائے گا اس کے بعد اگر subject بھی موجود ہے اس کے اندر اور اس کے ساتھ اردو میں say کا لفظ آیا ہے اور وہ جملے کے درمیان میں ہے تو پھر by اور object کی شکل میں لکھا جائے گا positive sentence کی پہلی example ہے the match has been won by our players اب دیکھیں match ہمارے کھلاریوں سے جیتا جا چکا ہے you have been teased by others تمہیں دوسروں سے تنگ کیا گیا ہے یہ دونوں جو پہچانے آپ کو بتائی گئی ہیں ان دونوں پہچانوں کے اندر ایک ایک sentence کی transition into اردو لکھی گئی ہے تو ان کو ذہن میں رکھیں کہ sentence کی transition جو گی وہ اس کی پہچان کے اندر رہتے ہی کرنی ہے the match has been won by our players تو یہ object ہے by our players by کے بعد negative sentences کا sentence structure passivize present perfect tense کا کچھ یوں ہوگا کہ object جو subject کے طور پر شروع میں آئے گا اس کے بعد has not been اگر singular ہے تو اگر plural ہے subject جو ہوگا تو پھر ہم have not been کا استعمال کریں گے اور تیسی form of verb جسے ہم present participle form کہتے ہیں وہ لگائیں گے پھر اس کے بعد اگر subject بھی اردو میں مجود ہے اور اس کے ساتھ say کا لفظ ہے تو by سے پہلے لگائیں by کے بعد لگائیں گے negative sentences میں example ہے the clerk has not been transferred by the officer clerk کا افسر سے تبادلہ نہیں کیا گیا ہے she has not been told a story by her mother اسے اپنی والدہ سے کہانی نہیں سنائی جا چکی ہے تو دونوں پہچانوں کے اندر یعنی verb کے بعد گیا ہے گئی ہے گئے ہیں اور verb کے بعد جا چکا ہے جا چکی ہے جا چکے ہیں اس کے اندر اس کی example یعنی translation اردو میں لکھی گئی ہے اس کے بعد ہم interrogative sentence structure دیکھتے ہیں اگر جو اس کے اندر آنے والا object بطور subject کے شروع میں آئے گا تو پھر ہم اگر وہ singular ہوگا تو has اور پھر subject اگر plural ہوگا تو have پھر subject پھر been third form of up جسے present participle form کہتے ہیں اس کے بعد by اور پھر object رینٹ پہ question mark یہ object وہی ہے کہ کسی کے کام کرنے والے کے ساتھ سے ایک کا لفظ اردو میں آئے interrogative sentences کی examples ہیں has the thief been caught by the police کیا چور پولیس سے پکڑا جا چکا ہے اگر آپ اس فکرے پہ گوھر کریں انگلیش میں تو جیسے ابھی میں نے sentence structure بولا ہے بالکل اس کے مطابق انگلیش لکھی ہے has your work been finished کیا تمہارا کام ہتم کیا جا چکا ہے تو sentence structures جو ہیں وہ جتنے بھی sentences کے ہیں چاہے وہ activize کے ہیں چاہے passivize کے ہیں transition کرنے کے لیے آپ کو ان پر اپنی grip کرنی ہے command کرنی ہے اگر آپ ان پر grip کر لیں گے تو آپ کو tenses active اور passive دونوں میں آ جائیں گے اس کے بعد double interrogative sentences ہیں جو w سے شروع ہوتے ہیں جنہیں ہم where, when, which, how, what, why وغیرہ کہتے ہیں اس کے ساتھ اگر singular subject ہے has been تو پھر have been اگر plural ہے اس کے بعد third form پھر by پھر object اور end پہ question mark تو یہ double interrogative sentences ہوتے ہیں جو کیوں, کب, کیسے, کہاں اردو میں اس کا استعمال ہو کیوں, کب, کیسے, کہاں اور کون اس طرح سے یہ double interrogative sentences ہیں اس کی مثال ہے when has cricket been played by the players in the playground cricket کھیل کے مدان میں کھلاڑیوں سے کب کھیلی جا چکی ہے یا اس کی اردو اس طرح بھی ہو سکتی ہے کرکٹ کھیل کے مدان میں کھلاڑیوں سے کب کھیلی گئی ہے چونکہ آپ کو دو پہچانے بتائی ہیں verb کے بعد جا چکا ہے جا چکی ہے جا چکے ہیں verb یعنی fail کے بعد گیا ہے گئی ہے گئے ہیں تو ہم اس کی جو translation ہے وہ ان دونوں میں سے کسی ایک پہچان میں کر سکتے ہیں یہاں آپ کو سمجھانے کے لیے دونوں میں کر دی گئی ہے اس کے بعد who جو کہ by home میں بدلتا ہے passivize میں تو اس کا sentence structure کچھ یوں ہوگا by home کے بعد has یا have پھر object پھر been اور اس کے بعد third form اور question mark sentence structure transition کرنے کے لیے بہت ضروری ہیں ان کو memorize رکھنا یاد رکھنا اور ذہن نشین رکھنا چاہے وہ passivize بنانا اور english to english چاہے وہ transition کرنی ہو کسی بھی sentence کی اس کی example دیکھتے ہیں by home has cold drinks been served to the guests مہمانوں کو تھنڈے مشروبات کس سے پیش کیے جا چکے ہیں یا مہمانوں کو تھنڈے مشروبات کس سے پیش کیے گئے ہیں اگر آپ غور کریں ان دونوں جملوں میں تو یہ بھی دونوں پہچان کے مطابق کیے گئے ہیں form of work پیش کرنا جا چکے ہیں پہچان ٹھیک ہے اور form of work پیش کرنا گئے ہیں پہچان دوسری پہچان present perfect tense کے passivize کی ٹھیک ہے پہچانے یاد رکھیں گے تو آپ کے لیے transition کرنا آسان ہوگا exercise for practice کیا اسے تانگ کیا جا چکا ہے مجھے انگریزی نہیں پڑھائی گئی ہے اس شہر میں ایک نئی امارت بنائی جا چکی ہے انہیں کیسے اطلاع دی گئی ہے طلبہ کو سزا نہیں دی جا چکی ہے ہمیں نئے طائف نہیں بیجے گئے ہیں اسے نئی کتاب فراہم نہیں کی گئی ہیں کیا نئے کپڑے سلوائے نہیں گئے ہیں تو یہ this is only for you آپ نے جو پیچھے پڑھا ہے جو سمجھا ہے اس کے مطابق آپ اس کی transition کریں اور اگر آپ کو کسی بھی sentence یا کسی بھی tense یا کسی بھی passiveize کے اردو جملے میں سمجھ نہیں آتی کسی چیز کی تو آپ currently comments میں لکھیں آپ کو جواب دیا جائے گا in the end thanks for watching this video and please keep sharing and keep subscribing this channel as much as you can thank you موسیقی 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 موسیقی